نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubhar.org نئی آئی سیو بی اے ایش ڈاٹ او آر جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئی صبح کے اسلامیک لرننگ پارڈکاسٹ میں خوش آمدید میں ہوں مفتی صدیق احمد اس پارڈکاسٹ میں ہم آپ سے شیئر کریں گے استقامت استقلال اور کنسسٹنسی کی اہمیت سامعین گرامی استقامت ثابت قدمی سبر و استقلال کے متعلق ارشادی باری طالع ہے فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے تو ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ خوف اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے مددگار ہیں اور تمہارے لیے وہاں جنت میں ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی جس کے لیے تمہاری خواہش ہوگی اللہ غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری مہمانی ہوگی سور حامیم اسجدہ عزیزانی گرامی روی زمین کی سب سے بڑی صداقت رب تعالی کی قبریائی اور ذاتی باری تعالی کی عزمت ہے جسے ہر کوئی ضرور تسلیم کرتا ہے خاص زبان سے اقرار نہ کریں یا زبان سے اقرار کریں اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کے سامنے دنیاوی و اخروی فلاح اور کامیابی و کامرانی کا وہ نظریہ حیات عطا کرتا ہے جس پر مستقل مزاجی سے گامزن رہنے والا نہ صرف آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کے عیش و آرام کے حصول میں کامیاب ہو سکتا ہے بلکہ اس دنیاوی زندگی کو بھی پرسکون و مطمئن انداز میں تسلیم و رضا کے سانچے میں ڈھال کر کامیاب بنا سکا ہے جس طرح کسی بھی عمل کو پائیدار اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے مستقل مزاجی کا تقاضہ کیا جاتا ہے اسی طرح اسلام بھی اپنے ماننے والوں سے اس عظیم اظہار عبدیت کا مطالبہ کرتا ہے کہ جب انسان اللہ ہی کو اپنا ملجا و ماوہ تسلیم کرے اسی کو اپنا سب کچھ بنا ڈالے تو پھر حق بندگی کا تقاضہ ہے کہ ایسا بندہ بس اپنے رب کا ہی ہو کر رہے اور استقامت کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے زندگی کے ہر معاملے اور لمحات میں اپنے خالق و مالک کا غلام بن کر رہے اور اپنے رب کو چھوڑ کر ادھر ادھر کہیں نہ بٹھ کے تب ایسے مومن بندوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے خوشخبریاں ہیں کہ ان کا مالک انہیں ایسی جنتوں کا حق دار بناتا ہیں جن کی آسائشوں و لذتوں کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کسی بھی کام کے انجام دینے میں مسلسل جد و جہد اور کوشش کرنے کا نام استقلال یا استقامت ہے استقامت کے بغیر دین و دنیا کا کوئی کام نہیں کیا جا سکا اور ہر اس کام کو جسے حق سمجھا جائیں صحیح طور پر حاصل کرنے کے لیے صعوبت برداشت کی جائیں تکلیفیں اٹھائی جائیں مشقت برداشت کی جائیں تاہم صحیح بات سے انحراف نہ کیا جائیں اور نہیں مو پھیرا جائیں خواہ اس راہ میں کتنی ہی تکالی کیوں نہ آئے اسی کو استقامت کہتا ہے استقلال استقامت کنسسٹنسی کسی بھی مقصد میں کامیابی کے حصول کا واحد ذریعہ ہے جن لوگوں میں ہمت و استقلال نہیں ہوتی وہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے سچی لگن اور اپنے مقصد پر نگاہ انسان کو ہمت و طاقت فراہم کرتے ہیں اور جب یہیں عظیم وصف اللہ کی رضاجوئی کے حصول کی خاطر دین کے لئے ہو تو اسے استقامت فی الدین کے پاکیزہ عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے شرعی حصد سے قرآنی مجید اور احادیث مبارکہ میں استقامت فی الدین کی بڑی اہمیت و فضیلت اور تاقید بیان کی گئی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پس آپ سیدھے راستے پر استقامت سے چلیئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر آپ اور وہ جس نے آپ کے ساتھ توبہ کی اور حد سے نہ بڑھو بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھتا ہے سورہ حود سامعینی گرامی معلوم ہوا کہ سیدھا اور سچا راستہ اللہ ہی کا راستہ ہے اور یہی وہ راہ ہدایت ہیں جس پر بندے مومن کو استقامت کے ساتھ چلنا چاہیے چونکہ یہ رب تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور فلاہ کامیابی کا ذریعہ بھی اگر تمہارے پائے استقلال میں لغزش آئی اور تم فسل گئے تو جان لو کہ تمہارا رب تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے اور وہ تمہاری ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں یعنی تم اپنے خالق و مالک سے اوجھل نہیں ہو وہ تمہاری دلی کیفیات سے بھی آگاہ ہے اگر تم نے حالات کی ستم ذریفیوں سے گھبرا کر کفر و الحاد کے ساتھ مفاہمت کا رویہ اپنایا اور استقامت فی الدین سے موموڑ لیا تو تمہارا پروردگار اس سے خوب واقف ہیں اور ایسے بندوں کے لیے آخرت میں سوائے ندامت کے سوائے پشیمانی کے اور کچھ نہیں ہوگا چنانچہ ایک مقام پر استقامت فی الدین کی نصیحت اس انداز میں کی گئی فرمایا بے شک تمہارا معبود ایک اللہ ہی ہے سو اس کی طرف سیدھے رہو یعنی اس پر قائم و دائم اور جمع رہو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو سور حامیم السجدہ یعنی دنیا کی سب سے بڑی صداقت یہی ہے کہ پوری کائنات کا بلا شرکت غیر خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہی ہے اور وہی اس کا نظام اپنی حکمت سے چلا رہا ہے لہذا وہی ہماری تمام تر عبادتوں کا حق دار ہے اسی کی طرف استقامت و استقلال کے ساتھ رجوع کیے رہو اور اسی سے اپنے بشری تقاضوں کے مطابق ہونے والی خطاؤں اور معصیات سے معافی طلب کرتے رہو اسی سے تعلق جوڑو اسی سے مانگتے رہو مدد طلب کرتے رہو وہی معاف کرنے والا حاجت پوری کرنے والا مشکل وقت میں مدد کرنے والا بادشاہ ہے ہمارا ہر طرح کا ملجا و معوی اللہ تعالی ہی ہے اور ہمیں ہر آن مستقل مزاجی کے ساتھ ہر گڑی استقلال کے ساتھ اسی کی طرف استقامت اور کنسسٹنسی کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے یہی کامیابی کا ذریعہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس عظیم جوہر حیات کی یاد دھیانی کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں تقرار ہوتی ہے تاکہ ہر لمحے یہ استقامت فی الدین کا وصف ہمارے دلوں میں ہر دم جوا رہے ہم ہر نماز خوافرز ہو یا نفل ہو انفرادی ہو اجتماعی ہو کسی بھی شکل میں ہو ہر رکعت میں اپنے رب سے یہی دعا کرتے ہیں اہدن الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف راہنمائی فرما اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم و دائم رکھے سور فاتحہ معلوم ہوا کہ سیدھی راہ کا حصول ہی کافی نہیں بلکہ تادمی آخر اس پر ثابت قدمی و استقامت بھی لازم ہے وگر نہ گمراہی ہمیں بربادی سے ہم کنار کر سکتی ہے ہمارے راستوں کو ہمارے پر مشتبہ بنا سکتی ہے ہمیں اپنی منزل سے دور لے جا سکتی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سور فاتحہ کی تلاوت کی بڑی اہمیت بیان فرمائیے تاکہ اہل اسلام ہر نماز میں اپنے رب سے استقامت فی الدین کی دعا کرتے رہے اور ان کا رب انہیں اپنی توفیق و رحمت سے حق پر قائم و دائم رکھے اہل اسلام کو اعلان حق اور اس پر استقامت کی بڑی تاقید کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پس اسی رب کی طرف بلاؤ اور اسی پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اور انہ اہلو یعنی نفسی امارہ جو برائی کی طرف آدمی کو مائل کرتی ہے اور یہ جو اللہ کے منکر ہیں اللہ کے باغی ہیں نافرمان ہیں ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو سور شورا گویا حق تعالیٰ شانہو کی توحید کی دعوت دینا اور اس دعوت پر سب سے پہلے خود استقامت و عظیمت کا مظاہرہ کرنا اور اس کے نتیجے میں پیش آمدہ مصیبتیں اور مشکلات پر سبر کرنا ہی اہل ایمان کا جوہر حیات ہے ان کی مستقل مزاجی کی زمانت ہے جو مومنانہ زندگی کو دنیاوی اور اخروی کامیابی اور کامرانی سے سرفراز کرتا ہے اس لیے استقامت فی الدین کا حکم دیا جاتا ہے اگر انسان متزلزل ہو اس کا ارادہ پل پل ٹوٹ رہا ہو اور غیر متوازن شخصیت کا حامل ہو تو وہ دنیا کا کوئی بھی کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا جب دنیاوی کاموں کے آدائیگی کے لیے استقلال ضروری ہے استقامت ضروری ہے کنسسٹنسی ضروری ہے ثابت قدمی دکھانا ضروری ہے تو دین پر چلنے اور رب کی رضا کے حصول کی خاطر استقامت اور ثابت قدمی اس سے بھی زیادہ لازمی ہے قرآن پاک میں ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو یہ خوشخبری سنائے گئی ہے کہ کامیابی تمہارے ہی لیے ہیں قیامت کے دن جبکہ خوف و حیبت سے سب کے دل کام پر رہے ہوں گے اس دن صاحبانی استقامت کو کسی قسم کا خوف و حراس نہ ہوگا بلکہ انہیں ہر طرح کا اتمینان حاصل ہوگا جیسا کہ ارشادی باری تعالیٰ ہے بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تو انہیں نہ ڈر ہوگا اور نہ وہ خوف کھائیں گے سورہ احقام سامعینی گرامی مکہ مکرمہ صدیوں سے اہل عرب کی مرکزیت کا حامل تھا اور اسی کی تولیت کی وجہ سے قریش تمام قبائل میں عزت و شرف کے حامل گردانے جاتے تھے اسی قیادت و سیادت کے نشے میں قریش نے دنیا کی سب سے بڑی سچائی کو جھٹلایا اور شفیع الامم سرور کائنات پر عرص حیات تنگ کر دیا یہاں تک کی ایک دن ایسا آیا کہ جب سپاہ سالار اعظم اس شہر میں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو انتہائی عذیت کا سامنا کرنا پڑا اس شہر کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جاننسار ساتھیوں پر وہ کون سا ظلم تھا جو روا نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شانی رحمت للعالمینی کے ساتھ اس شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئی کہ نہ کوئی جنگ ہوئی نہ ہی کسی کی گردن ماری گئی اور نہ کسی کے مال و اسباب کو لوٹا گیا حالانکہ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی فاتح کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو مفتوح قوم کے افراد کا قتل عام کرتا ہے ان کے بچوں اور بھڑوں کو غلام بناتا ہے عورتوں کی عصمتیں پامال کرتا ہے اور ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا جاتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح بھی عجیب تھی انداز بھی سب سے نرالہ تھا بے مثل و بے نظیر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ رب تعالی کے حمد و سنہ ویان کرتے ہوئے اپنے مولد و وطن میں داخل ہوتے ہیں اس موقع پر مکہ کے وہ اشراف وہ رعصہ وہ سردار جو اسلام دشمنی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں پیش پیش تھے لرز براندام ہیں پریشان ہیں اور بیچینی اور بیقینی کی کیفیت میں ہیں اور یہ گمان کیے ہوئے ہیں کہ یقیناً آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے اور محمد کے احکام پر ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی لیکن ہوا کیا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل مکہ کے لئے امان جاری فرما دی یہاں تک کہ جو بیت اللہ میں پناہ لے لے وہ بھی معمون ہے جو ابو صوفیان کے گھر میں داخل ہوا اور جس نے اپنے گھر کے دروازے بن رکھیں اور اہل اسلام کے مقابل جنگ و جدال سے باز رہا وہ محفوظ اور معمون ہو گیا تاریخی انسانی میں یہ واقعہ نادر و نایاب ہیں کہ کسی فاتح نے اپنے دشمنوں کو اس طرح عام معافی دی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی دلوں پر حکومت کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز و سلوک ایسا تھا کہ امیر اور معمور کے درمیان کوئی تفاوت نہ تھا اگر عام مسلمان بھوک سے پیٹ پر ایک پتھر باندھے ہوئے ہو تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اعتہر پر دو پتھر بندے ہوئے ہوتے تھے عالم یہ تھا کہ نہ کوئی محل تھا اور نہ ہی کوئی آسائش بلکہ باوجود رب تعالی کے سب سے محبوب ترین پیغمبر ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میدے کی نرم روٹی تناول نہ فرمائے اور نہ ہی کسی قسم کی دنیاوی عیش و آرام کا حصول آپ کے پیش نظر رہا بلکہ اپنے مشن پر استقامت استقلال اور کنسسٹنسی کے ساتھ کاربند رہے یہاں تک کی پائے تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیا میرے عزیزو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتی طیبہ اور صبر و استقامت کا وہ جوہر ہے جس نے دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ بنا دیا اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ان کے علی العمر کو اور تمام اہل اسلام کو کما حقہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں اور وہ تمام معاملات جو شروع کر دیئے ہیں انہیں استقامت کے ساتھ استقلال کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ پہے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین آج کے لئے اتنا ہی اگلے پارکاست تک اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی 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 موسیقی